موسیقی 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 ہمارے پاس مدر ٹنچر میں آتا ہے اب آرنیکا ماؤنٹین مدر ٹنچر میں لے اکنیشیا جو ہے مدر ٹنچر میں لے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو سلفر اگر بہت زیادہ خجلی ہے زخم ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آرنیکا اکنیشیا اور کیلنڈولا یہ تین جو مدر ٹنچر ہیں ان کے اگر آپ نے سو گرام پہ بنا رہے ہیں پچاس گرام پہ بنا رہے ہیں تو فائی فائی ڈروپس آپ اس میں انکلوٹ کریں گے اچھا اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا اس میں میڈی کو کولنے بات کر لیں جی بلکل کولنے ڈروپ ہو جائے ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی عبداللہ صاحب کراچی سے جی کراچی سے میں بات کر رہا ہوں جی کیا پوچھنا ہے ڈاک صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو چہرے پہ کانے دھبے اور برون دھبے آجاتے ہیں تو اس کے لیے قوم کے ہوئے پیتک کے دوائی ہے اور قوم کی ایسی میں جو ہے میڈیسن کھانی ہے اور گزہ میں کیا کھایا جائے جیسے یہ دھبے جو ہے وہ ختم ہو جائے یا پھر یہ خون کی کمی کی ویعت سے ہوتا ہے تو اس کے مطالب تھوڑی سی مجھے معلومات لیں گے ایک منٹ ایک منٹ ابداللہ آپ پہلے اپنی عمر بتائیں آپ کی عمر کیا ہے میری عمر تقریباً ساٹھ سال ہے اچھا اب یہ دھبے کب سے شروع ہوئے آپ کو یہ میری وائف کی ہے میرے نہیں ہے اچھا چلے آپ کی وائف کو کب ہوئے ہیں میں ان سے بات کر آ رہا ہوں یہ زیادہ بہتہ ہوگا ہے ہمیں تھوڑی ہسٹری معلوم ہو تو ہم سے جائے اسلام علیکم پیاری بہن کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ اللہ کا شکر ہے اچھا میری پیاری بہن یہ بتائیں آپ کی عمر کیا ہے میری تقریباً ففٹی فائف کے لگ بھر ہوگی اچھا چلے ففٹی ففٹی فائف آپ یہ بتائیے کہ آپ کی یہ پرابلم جو ہے اسکن کے اوپر یہ کب سے شروع ہوئی ہے میری تقریباً ہائی سسٹین سال ہوگا یہ چھائیاں ہیں میرے سیرے پر نا کبھی نہیں گئی دوبارہ واپس کبھی نہیں گئی نہیں نہیں کبھی نہیں گئی اچھا اس سے پہلے آپ نے کہیں ٹریٹمنٹ کروایا کسی ڈاکٹر کے پاس گئے نہیں نہیں کسی ڈاکٹر کے پاس گئی کسی ڈاکٹر کے پاس گئی کسی ڈاکٹر کے پاس گئی اچھا آپ کو کبھی کوئی اور انٹرنل پرابلم رہی ہے جیسے شوگر ہائی بلیڈ پریشر کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسی چیزیں مجھے پاس گئی مجھے پاس گئی خون کی کمی ہوتی آپ کو ہی ہاں ہو جاتی اکسر اور ہیڈیوں میں درد ہوتا ہے جی جی بہتا ہے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں میں نے تھوڑا آپ کے ہسٹری ڈاکٹر صاحب میں نے ہسٹری لے لی ہے اب آپ بات کیجئے اسلام علیکم یہ کیمرہ آپ کا یہ ہے اچھا جی اب بڑا انہوں نے سوال کرنا ہے کوئی پوچھنے بہن سے سوال میرے بہن سے پوچھنا ہے کہ آپ جو ہے رات میں نین جو ہے کتنے بجے لیتی ہیں مطلب جلدی سو جاتی ہیں یا آپ دیر سے سوتی ہیں جی میں تقریباً دو بجے ڈھائی بجے دکھ سو جاتی ہوں اچھا مجھے بتائیے کھانے میں زیادہ تر آپ کونسی اشیاء استعمال کرتی ہیں تلیوی چیزیں استعمال کرتی ہیں سبزیاں استعمال کرتی ہیں پھل استعمال کرتی ہیں گوشت کے استعمال کرتی ہیں سب چیزیں مکس ہوتی ہیں کبھی سبزیاں ہوتی ہیں کبھی چاپ سے سبزی بغیرہ ہم لوگ کھاتے ہیں آپ کو قبض کی شکایت تو نہیں رہتی؟ جی کبھی کبھی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بالکل آپ کو دعا بتاتا ہوں بہت شکریہ میری پیاری بین بہت شکریہ جی اسلام آپ بتائیں سلام دیکھیں ان کو پرابلم جو آ رہا ہے وہ وٹامنس کا آ رہا ہے ان کے وٹامن ایکٹیو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے چہرے کے پر جو بلیک کلر کی جھائیاں ہیں اور جو دھبے آ رہے ہیں دھائی سال سے ٹھیک ہے اس کے لئے سب سے پہلی دعا تو یہ فیرین فاس استعمال کریں اس کے بعد دوسری دوہ چیلی ڈونیا میں جو ان کے جگر کو بہت فریش اور صاف کرے گی کیونکہ ان کو شگر ہے تو ہم انہیں ریکسروبیا کا مشورہ تو نہیں دیں گے لیکن ہم انہیں لے ایک بار یہ ڈرافز ضرور لیا کریں کیونکہ یہ صرف دانوں کے لئے یا ایکزیماس کے لئے ہی نہیں ہے یہ آپ کی سکن کو گلو بھی کرتا ہے اور آپ کے سکن سے داگ دبے جائیوں کو یہ ختم بھی کرتا ہے لینڈنگ لیبارٹریز کا ایل فورٹی ڈرافز جو ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میں نے بتایا فیرین فاس ٹکس ایکس میں استعمال کریں اوکی چیلی ڈونیم ٹو ہنڈڈ پوٹنسی میں استعمال کریں یہ دو دوائیں پرمنٹ اپنے ساتھ رکھیں اور ہرے پتوں کی سبزیوں کا استعمال جس میں پالک ہے میتی ہے جس میں اور بہت سے ہرے چھلکوں والے سبزیوں کا استعمال کریں جیسے لوکی ہے اس کے لابے ٹنڈے ہیں جن کے ساتھ ہری ہے اوکی اس کا استعمال کریں کیونکہ اس میں وٹامن اے اور وٹامن بی ٹوال بڑے بھاری مقدار میں موجود ہوتا ہے جو آپ کے سکن کو اور آپ کے چہرے کو پور رہنک اور جو ہے بہترین اور خوبصورت بناتا ہے اچھا ہم لوگ اس بچے کی یہ تو ہو گئی ان کی کمپلیٹ ہو گیا جی بالکل کمپلیٹ ہو گیا اچھا اس بچے کا جو آپ کو جو ہومی امیڈی بجے بتا رہے تھے ہاں جی میں یہ بتا رہا تھا کہ پلین کریم لینی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو مارکیٹ سے اویلیبل ہو جائے گی آپ کو جس میں کوئی کیمیکل کچھ نہ ڈالا ہو پلین کریم کے بعد آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ پانچ کترے کیلندولا مدہ ٹنچر پانچ کترے آرنی کا مدہ ٹنچر اور پانچ کترے اکنیشیا مدہ ٹنچر اور اکنیشیا مدہ ٹنچر اکنیشیا ہمارے اس میں ایل فورٹی میں بھی مشاہ اللہ بھی مشاہ اللہ تو یہ آپ نے لیا ہے اور اس کو اچھے سے محش کرنے ٹھیک ہے محش کر کے آپ نے ٹنٹی فور آورز کیلی رکھ دیں پھر اس کو آپ نے استعمال شروع کرانے اچھا جب آپ نے رکھ دیں تو ایسا نہیں کہ رکھ دیں ہر دو گھنٹے تین گھنٹے پہ اس کو دوبارہ محش کریں اور اگر آپ کے پاس ٹائم کچھ مل جاتے تو میکزیمم لی اگر آپ اسے پندرہ منٹ ریگولر اگر آپ اسے محش کرنا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں پھر ٹنٹی فور آورز رکھنے کے بعد اسے یوس کیا جا سکتا ہے اور وہ ریشت کو اپلائے کریں ایسا جادو ہی اثر ہوگا کہ آپ سوچ ہے آپ کی اور میری کہ اللہ کریم اتنی شفا دیں گے کہ وہ ایک سے دو باغمی ریشت ختم ہو جائیں گے لیکن ہم کیونکہ انسان ہیں جہاں پر منع کی جائے کہ غلطی ہاں نہیں کرنی وہیں ہم غلطی کرتے ہیں جو ہمیں منع کیا جاتا ہے وہ ہی ہم کام کرتے ہیں پھر پیمپر پینائیں گے ہاں پھر پیمپر پینائیں گے بلکل اسی طرح میں ایک چھوٹا سا جوک آپ سے شیئر کروں گا کہ ایک شخص ہوتا ہے اس کو پاگل خانے میں داخل کیا گیا ہوتا ہے تو اس کو ایک ہی بات وہ کہتا ہے کہ میں لاسٹک نکالوں گا غلال بناوں گا اور جہاں ماروں گا تو اس کا علاج ہوتا ہے بڑا اس کے علاج ہوتا ہے بڑا جب وہ پورا ٹھیک ہو جاتا ہے تو جو ہے ڈاکٹر بھی خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ سے یہ تو ہمارا پیشنٹ بلکل سے ٹھیک ہو گیا کیا بات ہے اس کی تو پھر ڈاکٹر کیا کر رہے ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے فارغ کرتے ہیں کہتا ہے یہ اب آپ اجازت ہے اپنے گھر جائیں آپ بہت اچھے ہو گئے اب اس سے جو بڑا ڈاکٹر ہوتے بیک کے پوچھتا ہے آپ بلکل ٹھیک محسوس کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے جی میں بلکل ٹھیک ہو گیا اب تو کہ مجھے مسئلہ ہی نہیں ہے تو کہہ رب آپ کیا کریں گے جا کے کہتا ہے میں اپنے گاؤں جاؤں گا خوب کام کروں گا محنت مصدوری کروں گا شادی کروں گا اللہ تعالی میرے اولاد دے گا تو وہ میں اس کو خود کپڑے بدلائے کروں گا اس کی چڑی کی لاستی خراب ہو جائے گی نکالوں گا غلیل بناوں گا ماروں گا تو ہمارے ہم یہی ہے کہ جب ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نہیں استعمال کریں پیمپر ہم آپ کو یہ کریم کا پورا فارمولا بتا رہے ہیں آپ کا بچہ رہشی سے ہو جائیں گے پھر آپ اس کو پیمپر پہنانا شروع کر دو گے ڈاکٹر سب ملٹی ٹیلنٹڈ ہے ڈاکٹر سب ملٹی ٹیلنٹڈ ہے ڈاکٹر سب ملٹی ٹیلنٹڈ ہے ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں جان سے شروع ہوتا ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حل ہیں آپ کے میں بالکل ٹھیک ٹاک میری جان کیسے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں یہ تھوڑا سب ڈاکٹر سب سے پوچھنا چاہ رہی تھی ہاں ہاں پوچھیں پوچھیں میرے بہت سوالات ہیں ایک تو یہ کہ بہت ساری کریم ملا کے لوگ بنا لیتے ہیں سات کر میں ملائی اور اس سے بنا لیا اور اس سے پہلے پر ضرور وائتنس ہو جاتی ہے وائتنس ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد اگر درک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دو تون اور اس طرح کی سکن ہو جاتی ہے تو اس کا کیا علاج ہے رکسانہ آپ اتنی خوبصورت ہے میں آپ سے مل چکیوں آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سب ملائے مجھے نہیں ہاں ہوتا 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 جیسے بعض لوگوں کے پیمپلز بہت ہوتے ہیں مطلع بعض لوگ کہتے ہیں اس کو پھوڑ لیتے ہیں جیسے دانا نکلا اس کو پڑ لیا تو اور اس میں جہیں سے پڑ جاتے ہیں تو ان کا کیا علاج ہے ٹھیک ہے اور کیا چل رہا ہے آج کل کیا کر رہے ہو آپ اپنے گلہ رانہ کمیونٹی سنٹر میں ہی بہت سے پروگرینڈ ہوتے رہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں مستلی کو انجیوز سے تعلق ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی طرح کام کرتے رہو زندگی رحمت ہمارے خوش رہو آباد رہو ٹانکیو سو مچ پور کالنگ ہم سمیرہ الطاف کی طرف چلتے ہیں یہ بھی پریکٹیکل میری اپنی فاملی میمبرز میں ہوئے انہوں نے کیا کیا نیوز پیپر میں بہت ساری کریمز پڑھیں اس میں کریم کیا کچھ اس میں انگریڈین سے بادام اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے ساری اس کو ملا کے پر رات کو لگا کے سو گئیں صبح اتنے بڑے بڑے گھڑے پڑ گئے ان کے چہرے پہ اور یہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے اور وہ آرزی طور پہ کچھ لوگ نہ گورے بھی ہو جاتے ہیں یہ تو ایک الگ ہے کچھ لوگ ایسا ہوتے جن کی سکن کے اوپر کچھ پروڈیکٹ لے کر آئیں اور انہوں نے without any instruction کہ ان کی سکن کو اسکن کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں انہوں نے use کیا تھوڑی دن پر وہ فریش اور فیر ہوئی اور پہ تھوڑے دن پر وہ ڈلنس اتنی بوری ہوئی کہ بلیکنس اور مزید بڑھ گئی سمیرا کیا کیا تو ماشاء اللہ جو کولر نے تو رکسالہ زہ دی انہوں نے تو بلکل انہوں نے تو بلکل انہوں نے یہاں پر بلکل ملکری کا کانٹنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری میلینن پروڈکشن سپریس ہو جاتی ہے تو وزاہر تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری سکن کا کلر ہمیں زیادہ کامپلیکشن فیر لگ رہا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں کہ واو اسکن تو بہت ایفیکٹیو ہے بہت اچھی ہے لیکن اس کا ریزرٹ ہی ہوتا ہے کہ سکن تھن ہو رہی ہوتی ہے ہماری سکن کے بیسکلی جو لیئر ہوتی ہے پرانی جو لیئر ہوتی ہے وہ بہت تیزی سے اتار رہی ہوتی ہے اور جو نئی سکن جو آئے گی تو ظاہر ہے وہ صافت ہوتی ہے صافت فیل ہوتا ہے اور برائٹ فیل ہوتا ہے جب ہمیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے مگر وہ سکن تھنگ اتنی ہی زیادہ ہو جاتی کہ بلیڈ ویسل جو ہوتے ہماری فیس پر وہ وازے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد جو ہمیں چھوڑ دیتے ہیں استعمال کرنا استعمال کرتے رہیں گے تو یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس سے اسکن پر گھڑے بھی پڑ جاتے ہیں پلس اسکن بہت زیادہ تھین ہو جاتی ہے اور پھر سن برن بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ سن کی ریز مرداشت نہیں کر سکتے ہیں پھیکے اور اگر آپ اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو یہ پرابلمز ہوتی ہے اور استعمال چھوڑنے کے بعد تو اسکن دوبارہ ڈل ہو جاتی آپ کی ملکو ٹھیک اور اس میں ریڈنیس اور بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے اسکن اچھا یقین کریں سمیرا کچھ جب یہ شروع شروع میں آیا تھا نا بیوٹی آپ تو لوگ دور سینسیبل ہو گئے اور تھوڑا یوز کرنے سے پہلے تھوڑا دیکھتے ہیں لیکن شروع میں جب یہ آیا تھا نا اور اتنا ہیوز کراؤڈ جن کو تھوڑا اتنی آویڈنیس نہیں تھی ناولیج نہیں تھی ہوا ہے لیٹس سی ہم نے کوشش کی آج اپنے سیگمنٹ کو اسکن ڈیزیز کے اوپر ہر طرح گفتگو بڑے چھوٹے درمیانے نیوبارڈ بیبی ہر طرح کے اور اسکن کی ڈیزیز افکورس انٹرنل ایکسٹرنل بہت اف ری ایکشن کسی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اور ہم نے آپ تک ایویڈنیس پہنچائی جاتے جاتے ہیں ان سے ایک ایک میسیج لے رہیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے سیکمنٹ کی جانب جائیں گے سلمہ جاتے جاتے ہیں اپنے ناظرین کو کیا سیجسٹ کرنا چاہتے ہیں میسیج یہی دوں گا کہ ابھی جس کریم کی باتیں ہو رہی نا بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈاکٹر خود اس کریم کا مشورہ دیتے ہیں اور خود بنا کر بھی لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کریم کو دیتی ہیں جو اسکین ہر بھی میں بھی تو دیا جاتا ہے جی میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ جو اسکین سپیشلسٹ ہیں ہمارے خواتین یہ خود مشورہ دیتی ہیں کہ ان کریموں کو ملا کر آپ ایک کریم تیار کریں یا ہمارے پاس سے پرچیز کریں دوسری بدقسمت ہی ہماری یہ کہ جو وائٹنر کے انجیکشن آئے ہیں اس نے برباد کر کے رکھ دیا میں بس نصیحت یہی ہے آپ لوگوں کو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ان چیزوں سے دور رہی ہے جو اللہ نے آپ کو قدرتی طور پر آپ کے اسکین دیئے نا بس وہی سب سے بیسٹ ہے آپ ک کالی ہیں گوری ہیں کالے گورے ہیں جیسے بھی ہیں نا اللہ کے بنائے ہوئے ہیں تو اس کی رضا میں راضی رہیں گے تو وہ قدرت آپ کے چہرے پر خود نور لے کر آجائے گی خیال کیجئے کہ آپ جیسے ہیں بہت اچھے ہیں بس آپ کا اچھا ہونا ضروری ہے کیا بات تینگی سلمان صدی کی اچھا جاتے جاتے میں آپ سے بھی چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گی کہ جن لوگوں کے بھی جو سیوئر کنڈیشنز فیس کر رہے ہیں جیسے کی پیمپل اور ایکنی جس کالر نے بھی سوال کی ہے اس بارے میں تو وہ ایل فورٹی کا استعمال کریں کیونکہ اس سے جو ہے وہ آپ کی ایکنی اور اس طرح کی جو پرابلمز جیسے پیپ والے دانے ہیں یا نارمل ایکنی بھی جو ہو جاتی ہے پیمپلز ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے سولوشن موجود ہے تو آپ کو بہت ہیوی کیمیکل اپنی لائف کو آسان بنائیں بہت ہیوی کیمیکل کی طرف آپ جائیں گے لیزر کی طرف جائیں گے یا اس طرف کی جو اس طرح کی ٹریٹمنٹس کی طرف جائیں گے تو آپ اپنی سکن کو تباہ کر لیں گے ہمیشہ کے ل اور اپنی سکن سے اور اپنے آپ سے محبت کرنا سکھیں سے ایکسیپ کرنا سکھیں اگر یہ کنڈیشن آتی ہے پرابلمز آتی ہیں تو اس کو آپ سولو کر لیں اور اگر آپ کی بیسے آپ کا کامپلیکشن اگر ٹھیک ہے تو آپ اس کا کامپلیکشن کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس ایک ہلدی سکن موجود ہے کیا بات ہے تینکیو سو مچ سواللتا سوری آپ کا بھی سلمان صدیق آپ کا بھی جی ناظرین ہم یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں موسیقی